جیسا کی لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا لنگلی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لیڈی یویا اور اس کی فادر کی بیچ میں کیا ہوا تھا اور پھر آنٹ سے بولتی ہیں کہ ایک عجیب بات ہے لنگلی ان کے پیرنٹس ون بائی ون ختم ہو گئے لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی کہ ان کے پیچھے مرنے کا کیا راج تھا یہ بات کیول لنگلی ان لیڈی یویا کو پتہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے تینک سنگ کہتی ہے سائد ایسا ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو راجیوں کے بیچ میں لڑتا ہوا دیکھیں اس وجہ سے انہوں نے لیڈی یویا کو کہا ہوگا کہ وہ لنگ کے ونسچ کو بچا کے رکھیں اسی لئے لیڈی یویا نے مہاراج کے آنگے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ انہیں جندہ رہنے دو جب تک وہ اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کو جنم نہ دے دیں یہ سن کر یجن بولتا ہے کہ اس میں آنٹی یویا کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی لائف میں کتنی جلت جہ لی اور آنٹی لنگلی سے کہتی ہیں لنگلی تم چندہ مت کرو تمہارے جو پیر ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے لنگلی کہتا ہے آنٹی آپ چندہ مت کریے میرے پیروں کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور لنگلی اپنے من میں سوچتا ہے اس کا مطلب لنگلی جو بجنس سٹارٹ کر رہا ہے وہ خود سے سٹارٹ نہیں کر رہا ہے اس میں ضرور ہی لنگلی ان کا ہاتھ ہے جو اس کے پیچھے سے ہیلپ کر رہا ہے ٹینکسنگ لنگلی کا فیسیل ایکسپریشن دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ لنگلی کو کافی گصہ آ رہا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتی ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگ آج یہاں پر رک جائیے میں شوشن سے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ آپ کے لئے روم پرپیئر کر دے اتنا کہہ کے وہ لنگلی کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا تم روم میں جانا چاہتی ہو لنگلی کہتا ہے ہاں اور اب وہ لوگ روم میں آ چکے تھے ٹینکسنگ لنگلی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو لنگلی مجھے بتاؤ گے تم کافی ٹینسن میں لگ رہے ہو لنگلی گصہ میں کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لنگ کیوں نہ مر جائے میں اسے مار کے پیچھا چھوڑوں گا ٹینکسنگ لنگلی سے کہتی ہے پلیس ایسے مت بولو سانت ہو جاؤ تو لنگلی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے چلانے سے بجے سے ٹینکسنگ در گئی ہے اور وہ ٹینکسنگ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دینا تم در گئی ہے نا میں کافی جوڑ سے چلایا تھا ٹینکسنگ اس کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاسٹ میں جو کچھ ہوا تم اس کا بھار لے کر اس پریزنٹ پر مت بیٹھو ابھی تمہاری لائف میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس مومنٹ کو انجوائے کرو نہ کہ اپنے پاسٹ کو یاد کر کر کہ اپنے آپ کو دکھ پوجاؤ لنگلی تینکسنگ کی طرف دیکھتا رہتا ہے دیرے سے سمائل کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے من میں سوچتا ہے لنگ کیوں میں تم لوگوں کو جانے نہیں دوں گا تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں سب کا بدلہ لے کے رہوں گا یعنی کہ بندہ یہ بدلہ لینا چاہتا ہے پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے اور یہاں پر شین ہمیں نیکٹ مارننگ کی دکھائے جاتی ہے جہاں پر لنگ یون کا تھرڈ سن کھڑا ہوتا ہے جے وے پلیس میں باہر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا ویٹ کر رہا ہو اور تب ہی وہاں پر جھاؤ رہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کو یہاں پر زیادہ ہی ویٹ کرا لیا تھرڈ پرنس کہتا ہے یعنی کی لنگ یہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے یہاں پر کیسے ویٹ کرا سکتے ہیں جبکہ آپ لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں نہ کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیڈی کیسن کے ساتھ کام کرنا چاہیے جھاؤ رین اس کی باتوں کو پوری طریقے سے اگنور کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے فولو کرو ینگ ماشٹر لیونگ روم میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اور لنگ یہ اب روم کے اندر آ چکا تھا وہ روم میں بیٹھا ہوا تھا روم کے آس پاس گھر کو دیکھ کر کہتا ہے لنگ لی تمہارا گھر تو بہت اچھا ہے ہے نا تم تو کافی خوز قسمت ہو تمہارا گھر بھی اتنا اچھا ہے اور تم اتنی خوبصورت لیڈی کی دوارہ کیئر کرے جا رہے ہو اور لنگ یہ کافی سمارٹ بنت ہوئی کہتا ہے کہ نہ جانے کب میرا گھر ایسا بنے گا تھینکسیں دھیرے دھیرے سے ہست ہوئی کہتی ہے کہ اگر تم لنگ لی کی طرح ڈیپینڈٹ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں بہت پہلے ہی ایک اچھا پلیش لے لینا چاہیے تھا جہاں پر تم اپنا گھر بنا سکو لنگ کی سٹلی سیدھا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بزنس کرتے ہیں اور وہ لنگ لی سے کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں کچھ گریبی سے چوج رہے بچوں کو کپڑے ڈونیٹ کروں ہے نا لیکن اس سے بس میری تھوڑی سی گوڈ ریپوٹیشن بنے گی اور اس سے جاتا کچھ نہیں ہوگا اور تب ہی وہاں پر یجون آ جاتا ہے وہ لنگیے سے آنکھ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی ریپوٹیشن مل رہی ہے تو وہ گلت ہے کیا یجون کو دیکھ کر وہاں پر لنگیے سیٹلی کھڑا ہو جاتا ہے اور سوکٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا مشٹر نی آپ یہاں پر ہوں گے میں نے تو انتاظہ بھی نہیں لگایا تھا اب جب آپ یہاں پر ہے ہی تو کیوں نہ بیٹھ کر اس کے بارے میں ہم لوگ بات ہی کر لیں اور وہ اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مشٹر نی کی آنٹی ہے جو وہ لیڈی یویا ہے اور ان کی فیملی کا جو برانٹ ہے وہ وہی سپورٹ کرتی ہیں اگر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے پیسپ کر لیا تو مجھے ایڈورٹائزمنٹ کیلئے زیادہ خوش نہیں کرنا پڑے گا